بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم یاد رکھیں یہ جو بل کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکا عورت کا عورت کے ساتھ نکا مذہب اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا بڑے ہی افسوس کا مقام ہے میں قاضیوں نکاہ خواہوں نکاہ پڑھانا ہماری ایک فیلڈ ہے تو لہٰذا ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک کول آئی کے نکاہ پڑھانا ہے اب میں وہاں نکاہ پڑھانے کے لئے گیا تو وہاں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا لڑکے کا اس لڑکے سے نکاہ پڑھانا ہے ہم نے کہا یہ تو غیر شرح ہے اس طرح تو نکاہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال وہ اس طرح کلام کرنے لگے مجھ سے جو ہے کہ بھئی یہ تو بالپاس ہو چکا میں نے کہا ابھی بالپاس نہیں ہوا ہے اس پر کلام ہو رہا ہے لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بقاعدہ دیکھیں ہم قاضی و نکاہ کھائیں ہمارے پاس بھی اس طرح کی یعنی کہ کول آئی اور بقاعدہ ہم نکاہ جب پڑھانے کے لئے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ پڑھانا ہے ہم نے منع کر دیا کہ ہم یہ نکاہ ہرگز نہیں پڑھا سکتے کیونکہ شرحان یہ جائز نہیں دیکھیں قوم لوت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ قوم لوت جو برباد ہوئی وہ اسی وجہ سے کہ حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کے جوانوں کو نوجوانوں کو سمجھاتے کہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے حلال ہیں یعنی تم ان سے نکاہ کرو نکاہ کرنے کے بعد جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں جو یعنی کہ انسان کی فیلنگز ہوتی ہے انہیں وہ سارے معاملات جو ہے ان سے تم پورے کرو تاکہ نسل انسانی کا جو کونسپٹ ہے نسل انسانی اللہ رب العالمین نے آگے بڑھانی ہے وہ انہی کے ذریعے جو ہے بڑھے گی نہ کہ تم جو ہے مرد جو ہے مرد کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو ہرگز نسل انسانی بھی نہیں بڑھے گی اور یہ فیل حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے تو حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے لیکن قوم باز نہ آتی اور وہ جو یعنی کہ مردوں میں جو خوبصورت ہوتے بیریش ہوتے ان سے جو ہے اپنے معاملات جنسی معاملات پورے کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ قوم لوت پر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح عذاب نازل کیا کہ وہاں پر پھتروں کی بقائدہ جو ہے بارشے ہوئی الامان والحفیظ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سابقہ قوموں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالی کی نافرمانی سے منع کرتے قوم باز نہ آئی قوم نے کیا کیا کہ صلی اللہ علیہ السلام کی جو اوٹنی تھی اس کو قتل کیا الغرض آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جس عمل میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں جس بل کو پاس کرانے کے لئے محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں یہ بالقرآن و حدیث کے خلاف ہے مرد کا عورت کے ساتھ یعنی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ ہی نکا ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مرد و عورت کا ملاب ہوگا تو اس سے زائد سی بات ہے نسل انسانی کی بقا ہے یعنی اس سے نسل انسانی چلے گی ورنہ مرد کا اگر مرد سے نکا بڑھایا جائے گا تو نسل انسانی کا سلسلہ کا آنگے بڑھے گا تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے خدارہ ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بل کے حوالے سے آواز بھی بلند کریں ہم اس بل کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا جو لوگ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں کہ وہ یہ بغایدہ فرمائشے کر رہے ہیں میرا اس سے نکا بڑھا دو تو ہرگز یہ نکا نہیں ہو سکتا اور آپ پڑھوا بھی لیں یا کوئی پیسے لے کر قاضی پڑھا بھی دے تو وہ نکا ہوئی نہیں سکتا یہ بات یاد رکھئے گا اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو عمل کی توفیق قطع فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ